نمسکار رات کے نوبت چکے ہیں چھپ گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں پین بی گھوٹالے کے مکھے آروپی نیرب موڈی کے ماما میہول چوکسی کی جی ہاں چوکسی جسے کبھی ڈائیمنڈ کنگ کہا جاتا تھا وہ اب ایک بھگوڑا بن چکا ہے اور اس بھگوڑے کو ڈھون نکالا ہے ابی پی نیوز کی انویسٹیگیٹیو ایڈیٹر شیلا راول اور ویڈیو جنلسٹ سنجیف کاپری نے کیریبیائی دیش انٹیگا میں چھپ کر بیٹھے میہول چوکسی سے شیلا راول نے پین بی گھوٹالے سے جڑے ہوئے کئی تیکھے سوال کیے میہول چوکسی سے وہ سب کچھ پوچھا جو دیش اس وقت جاننا چاہتا ہے اس سنسنے کے اس انٹرویو میں چوکسی نے کئی بڑے راز کھولے اس نے یہ بھی بتایا کہ آخر وہ کیوں بھارت آنے سے ڈر رہا ہے دیکھیں میہول چوکسی کا ورلڈ ایکسکلوسیف انٹرویو شیلا راول کے ساتھ وہ مومبے کے ہیرہ بجار کے کنگ کہلاتے تھے بولی ووڈ کے ستارے راج نیتا اور ویدیشی سلیبریٹی ان کے اردگرد رہتی تھی لیکن اب بھارت کی ایک درجن سے زیادہ جانچ ایجنسی ان کے پیچھے لگی ہے ان پہ آروپ ہے پنجاب نیشنل بینک کے سات ازار کروڑ سے بھی زیادہ دبانے کا فرجی ہیلو یو کے جریے ہمارے ساتھ ہے میہول چوکسی میہول بھائی ابی پی نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ایکس ایڈیشن کی بھارت پوری تیاری کر رہا ہے جوڑ لگا رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر شلیبن at the moment یہ سب جو ہو رہا ہے داست دو مہینے سے پورا فوکس میرے پر صرف ہو گیا ہے only for the reason that I am in a smaller country and probably softer target compared to others in a bigger country it's a whatever you've been seeing is a big political conspiracy I would say there is too much pressure on the government to bring someone and there is a so this I've become a soft target for them if I tell you about this یہ پورا fraud کی جو بات ہے یہ fraud or scam there was no fraud or no scam did by my company at all it was rather a fraudulent complaint they have a complacency in the bank there was a whole reporting system in the bank reporting system there was a complacency now there is a report coming out of the CPI that probably people can get the answer to it there is a and what I have learned that in the 5-7-7 the bank has become involved in a lot of the bank and they have become involved in a lot of so the bank has become a scapegoat and made a scapegoat and made a scapegoat these people complained on the 29th of January where how come my name was involved I was shocked and surprised where were you? I was in the US at that time I was going through a medical treatment there and when the complaint came they had started rates something very unprecedented is what has happened that they had started rates without investigating anything I have a partner or not they don't know them and when I called my name my name یا 1995 کا بول رہا ہے کہ جس میں آپ پارٹنر تھے so that is why we put your name okay this was a conversation with آپ نے کہا کی ڈائمنڈز آر اس اس میں آپ پارٹنر تھے 88 میں 98 میں 98 سے 2000 اور 2000 کے بعد میں 2000 کے بعد ہمارا کوئی ب Llora رہے ہro ہے اور مTrіш بیش راہ لیں اس کا نظر بھی 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 ک ہے آک小ی بہ West وہ پیپر پہ نہیں تھا پیپر پہ تھا عبسولتی جی میں reading کھنٹر میسے میکنہائی ج英常 کھنٹر پر neapa about موسیت ہے اس کے بعد آر صریب تہل کر دی Mon contrum 2015 1998 دوہزار اٹھرہ سال تک اگر آپ اس کمپنی میں پارٹنر نہیں تھے تو آپ بینک کے کاغذ پر پھر بھی پارٹنر تھے یہ انہوں نے مجھے فون کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کیوائیسی فون میں آپ کا نام تھا that's why we have put your name تو اس کے بعد میں نے میں تو باہرگاہو تھا تو میں نے فون اٹھا کے سیبی کو انفرم کیا i informed cbi also this was on 7th or 8th of february پر تب تک ہمارے وہاں بہت ساری ریٹ پڑ گئی تھی پینک چالو ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سب اتنی ہیوی ریٹس لگائی means income tax ed and cbi together they stopped all of our accounts pnb reported there was a fraud that i was involved in a fraud and they pull back all my facilities میری سب جو تین کمپنیا جو بولی جاتی ہے وہ تینوں کمپنی کی پین بی میں اکاونس جیسے گیتانجیلی جیلی جیسے گیتانجیلی جیلی اور نکشترا نکشترا اور پین بی was one of my major financers تو انہوں نے پوری فیسیلیٹی پول بیک کی جی تو میں نے فون اٹھا کے پین بی کے آفیسر کو میں نے کاغچ لکھا کہ بھائی let us resolve the matter let us understand because یہ فالس کمپلین تھا اور اچانک ایسے فیسیلیٹی پاپس مانگ لے it is not possible once again i am telling you that they virtually stopped my company they انہوں نے ہمارے سب بینک اکاونس بند ہو گئے ہماری سب انوینتری تیرہ چودہ پندرہ کے بچ میں بہت ساری انوینتری لے لی آدمیوں میں پینک گھوم گیا تیرہ چودہ فروری کی بات کر رہے ہیں تیرہ چودہ فروری ہمارا سرور بند کیا گیا and the company came to a stall it was shock i was under medical surgery i was i was having my cardiac procedure going on میں یہاں سے گیا تھا only for my medical treatment i was traveling with four days in the first week when i arrived in new york مجھے کچھ سواس کی تکلیف ہے تو مجھے بہت سارے چیکپ پونے لگے تھے تو بچ میں چیکپ کے بچ میں میں کچھ ٹائم ملا تو میں یہاں انٹیگو میں آیا تھا اور میں نے اواتھ لے لی یہ میرا انٹیگو کا پاسپورٹ جو میں نے اپلائی کیا تھا وہ ایک سال پہلے کیا تھا in last february اور مارچ اور بیسیکلی i wanted to expand my business of samuels in انٹیگو in the caribbean countries and that was the simple reason that i had got انٹیگوان پاسپورٹ اور سب سے جادہ کیا تھا کہ میرے پاس پاسپورٹ کی بہت بڑی تھپیا چلتی تھی تھی کہ اسے ٹراویلنگ بہت زیادہ ہو سکتا تھا انٹیگوان پاسپورٹ so that was the only reason کہ مجھے انٹیگوان کا پاسپورٹ لکی لی لیا تھا تبھی جو مجھے آج فائدہ کار ہو رہا ہے آپ نے بتایا کہ شاید آپ کی ویزا u.s. کی ختم ہو گئی تھی پھر جب آپ ناغرک بن گیا انٹیگوان کے تو انٹیگوان آگے دیکھئے جو بھی کچھ ہوا ہے بہت انلوفل اور کمپلیٹلی against the human right ہوا ہے it's an unprecedented case کیا ہو گیا کہ ان لوگوں نے جو گن چلا دی وہ واپس لے نہیں سکتے ہیں تو انہوں نے بعد میں سب سیزر اور سب کرنے کے بعد میری پوری کمپنی بند کر دینے کے بعد انہوں نے بعد میں مجھے دوسری ایف آئر سف کر دی کیونکہ جو گن ایک دفعہ چھوٹ گئی یہ اتنا بڑا ماحول بنا گیا ہے تو ابھی وہ واپس کیسے لزمیں تو خالی میری کمپنی کے بارے میں بات کروں گا تو انہوں نے ایک دوسری ایف آئر ڈالا میرے اوپر اور بعد میں تو بس بیزیکلی ناو ماحول بھائی آپ کے ساتھ ایسا کیوں کبھی مجھے یاد ہے کہ آپ بی جی پی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ دکھے تھے آپ ہرہ بجار کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی اور ویسے میں اگر اچانک ایسا ایکشن ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی گلتی کہاں ہوئی میری گلتی کھالی اکی تھی کہ میں ایک مہنا I was not operative I was in the hospital and then on a bed rest for whatever for my surgery and after surgery اور میری فیملی کو یہ سب سے مجھے دور رکھنا تھا سو وہ ایک مہنا میں اس کو اور تبھی بھی بات لے دو گیا تھا کیونکہ میں پندرہ فیبرواری کو میرے اوپر کارڈیاک سجیری کارڈیاک پرسیجر ہوئی تو already it was too late by then and the company had already finished at that time and ye kuch you know government tried to save the bank at the cost of one of the leading company of india آپ کو آپ جو بول رہے ہیں کہ کتان لی was one of the leader کیوں اب تک کوئی جات کی complained by ED any other departments were not there for so many years these companies literally پچاس سال جو پرانی کمپنی ہے 1964 کا انسیپشن ہوا تھا اتنے سالہ تو کہاں سایت سے that so تو کیوں گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی جات کی انکوائری نہیں کی اور سڈنلی یہ سب سب وہ آگے just because it has become a political matter and ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھی بینک نے اتنا بڑا نقصان کیا یہ کیا وہ کیا تو یہ فرادسٹر بھاگ رہے ہیں تو بیسیکلی آئی بکم اصافت آگے in the whole process پر جو میری مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آیا میں اول بھائی کی یہ کہ جب نیرہ موڈی کی کچھ کمپنیوں پہ پی این بی نے کاروائی کری اور اس ایک کمپنی میں آپ کا نام ہونے کی وجہ سے یہ ساری کاروائی آپ پہ ہونے لگی پر کہیں نہ کہیں یہ تو ہے نا کہ آپ نیرہ موڈی آپ نہیں تو نیرہ موڈی تو اس ساری چیز میں ذمہ دار ہے یا کہیں ان سے گلتی ہو گئی ہے ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں اس فارے اس مائے کیسی کنسرن کی وٹیور ایوہ 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 are not functional in this matter. آپ سمجھئے کہ بینک کے اندر کم سے کم ایک سال کے اندر پچیس سے تیس آرڈیٹ ہوتے ہیں. اتنا سال سے میں کام کراؤں میری پیمنٹ جاتی ہے پیمنٹ آتی ہے یہ ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ابھی تک. آپ I am surprised there are so many people working reporting system میں اتنی بڑی پر آراب یہ بھی ہے مہل بھائی کہ بینک کے کچھ کرمچاری کی وجہ سے یہ سارا کانڈ ہوا ہے یہ گھوٹالا ہو پایا ہے جو مجھے ماننے میں نہیں آ سکتا ہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے in the banking system. ED, CBI دونوں نے آپ پہ ابھی چارشیت لگا دی ہے اور جس میں چارسو بی سی, فراڈ اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین آراب ہے. پچاس سال سے کوئی کمپنی بہت اچھا کام کر رہی ہو اور اچانک ایک سال کے اندر یہ سب ابھی تو یہ پولٹیکل پریشر ہے کہ کہاں سے مجھے لانا ہے تو ابھی میرے اوپر ہر روچ کے ابھی جو میں نے سنا ہے کہ more agencies are told to put a criminal complaints against me it is never happened in India کہ پرابلی پندرہ سے سترہ agency یا میرا پیچھا کر رہے ہیں میرا سور آج دو پندرہ فیبرواری سے بند ہے تو میرے کوئی بھی آدمی کیا ریپورٹ کر سکے گا کوئی بھی چیز ریپورٹ ہی کرنے کے لائک نہیں ہے کوئی بھی آدمی کہاں بھی وہاں پہ ریپورٹ کرنے کے لائک ہی نہیں یہ کوئی بھی material کے criminal case بنانے کے لائک نہیں ہے so basically it is all whatever is happening it's nothing else but very unjustful and honestly speaking it's completely against the human right آپ کی ریڈز میں آپ کی جویلری اور بہت کچھ پایا گیا آپ کے بہت سارے فرنچائز پر ریڈ ہوئی اور ابھی منی لانڈرنگ کے قانون کے تحت آپ کی کچھ پروپٹیاں بھی سیز ہو گئی ہیں شاید یہ لوگوں نے سات سے ہاتھ جانا کروڑ کا میرا جویلری اور پروپٹیز اور سب سیز کر چکے ہیں وہ سب تو سیز پہلے کیس میں میرے اوپر ایف آئی رہی اس کے پہلے جو کیس میں میں ابھی انوال نہیں ہوں تو ابھی سی بھی آئی اور ایڈی کے ریپورٹ بول رہی ہے وہ کیس میں میری جب تو ہو گئی تھی basically company came to a virtual stop اور کم سے کم 3-4 ازار کروڑ روپیا کا مال جو باہر تھا customers کے ساتھ میں یہ وہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے کیونکہ company is completely stopped ایک بھی آدمی میرا company میں آج ریپورٹنگ میں نہیں ہے it is very sad it is very sad کتنے لوگ آپ کی کمپنی میں کام کرتے تھے کمپنی کے اندر کم سے کم 6,000 لوگوں کو internationally they were employed directly اور indirectly اور جب ہی یہ ریڈ ہوئی all the factories everything was functional normally کچھ بھی problem نہیں تھا اور ایک دن کے اندر ایسا کبھی ہندوستان میں ہوا ہی نہیں ہے کی ایک دن میں کوئی company کو without investigation بند کیا جاوے just because there was too much of pressure on the government میہول بھائی ایسا تو ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے تبھی دعا دکھتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کبھی ڈیفولٹر نہیں تھے یہ گھٹنا سے پہلے اور ہیرہ بجار میں بینک سے کریڈٹ لے کر دھندہ کرنی کی جو پرمپرا ہے وہ ہر بھیپاری استعمال کرتا ہے تو آپ کے کیس میں اور نیرہ موڈی کی کیس میں کہیں نہ کہیں ایسا جارور کچھ ہوا ہے تاکہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ وکٹم ہو اور آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ غلط کہاں ہوا ہے آپ کے ساتھ سی شیلہ بین لیٹس نوٹ گو ڈیپر انتو دو ہول تینگ اگر دیکھیں گے تو میری یہ کمپنیاں یہ بینک کے ساتھ شاید نائنٹی 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 فائف سے جوڑی تھی آج تک میری یہ بینک کے ساتھ کبھی پروبلم ہوئی نہیں ہے پروبلیانو picked تو دہ ریزو بینک انکے بین پس پر میچ کے کی ہسارے جو میں سمجھاؤوں کہ ہمارے اوپر اٹک کیا گیا ہے نہیں تو یہ بینک پوری فالٹ میں تھی اور وہ فالٹ کو بچانے کے لیے وہ لوگوں کو شید تکلیف ہے نہیں ہو وہ ہسارے اور یہ سٹیٹ کی بہت اچھی کمپنی ہے کوٹری کی تو ہم کو سیکیریفائز کا دیا گیا ہے بیسیق میں and it just went things happen too fast to pull back مول بھائی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ بھارت میں رہ کر اپنا ڈفرین کر سکتے اپنا بچاو کر سکتے تھے آپ کو ویڈیش میں جانے کی کیا you know Shilabhane that I'm very honestly speaking جو بھی میری میڈیگل پروسیجر ہوئی اور اس کے بعد جو بھی میری کنڈیشن ہے اور there are many other reasons کہ آج میری فیملی ابھی میں ابھی میں انڈیا جاؤں تو کیا ہوئے گا کیا نہیں ہوئے گا we are all in a trauma at the moment to be very honest اور کچھ بھی آپ مجھے کوئی بھی سوال پوچھے I've never denied nothing at all کچھ بھی سوال پوچھے میں ایک ایک سیج کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہو میول بھائی آپ نے کہا کہ آپ کو چناؤ آرہا ہے اس لیے آپ کو صافٹ ٹارگیٹ بنایا ہے اور چھوٹے سے دیش میں آپ ہیں تو چھوٹے سے دیش سے آپ کو ایکسرڈائٹ کیا جا سکتا ہے ویسے سمبھاؤنا ہے ایسا کیوں کرے گا آپ کے ساتھ کوئی بیسیکلی شاید جو میں سمجھاؤں کہ یہ چناؤں میں جو بینک کے ڈیفولٹر ہے ان میں سے کسی ایک کو نہیں لائے جائے گا تو شاید چناؤں ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے دیکھئے جو بیسیکلی شاید بیسیکلی بند ہونے سے کیا ڈیفولٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اگر آپ میرا مال جب تک کر لیں گے اگر میرا بینک اکاونت جب تک کر لیں گے اگر میری کمپنی بند ہو جائے گی میرے کوئی ورکر کام نہیں کرتے ہوگے تو ڈیفولٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا فرسٹ آف آل یہ لوگوں نے ریپورٹ کیا کہ یہ ڈیفولٹ ہوا ہے یہ ڈیفولٹ ہوا ہی نہیں تھا تب تک سو بیسیکلی ترا lot of wrong complaint which was made the entire complaint was rather a wrong complaint اور ابھی ایک دفعہ گن چھوٹ گئی ہے چھوٹ گئی ہے مشینری یہ دیسہ میں جا چکی ہے it cannot be reversed ایک اور بات ہے کہ آپ جب میرے سے بات کر رہے تھے کل تو آپ نے مجھے بتایا کہ اب ممبئی میں آپ کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور جب بھی اگر آپ کسی ویپاری کو فون کرتے ہیں یا کسی کو فون کرتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے تو کوئی فیملی سے فیملی گن کے فیملی کیا کسی کو بھی میں انڈیا میں فون کروں تو سب کو وہاں پر ڈر لگتا ہے یاد سے نہیں شاید پندرہ فیبرواری سے کوئی بھی لوگ میرے سے بات ہی نہیں کر رہا ہے کوئی امپلوئیز نہیں بات کر رہا ہے کوئی فیپاری نہیں بات کر رہا ہے کوئی سگا والا جو اپن فرینڈ فیملی نو بڈی اس ایسے ہوا ہے اگر یہ آپ کے جیت جاتے ہیں بھارت سرکار کے خلاف انڈیگوہ میں کیونکہ ابھی یہ آپ انڈیگوہ کے ناغرک ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ بھارت کبھی واپس نہیں آپ آئیں گے سی آئی ترس گوٹ آئی ترس ڈیموکرسی آئی ترس 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 ڈیموکرسی مجھے نیای ملے گا اور اچھی طرح سی نیای ملے گا اور ہم نے میں سپنے بھی ایسا کوئی خراب کام کیا نہیں کی مجھے یہ سرجا جو ملی ہے وہ کریکٹ ہے سو مجھے وشواس ہے کہ جیسے خراب دن آئے اچھے دن بھی آئیں گے ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ ممبئی میں مجھے ملتی تو میرے پاس سمی نہیں تھا پر کل میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے کب ملیں گے تو آپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس سمی ہی سمی ہے یہ جیون میں آپ کا پریورتن آیا اس کو آپ کیسے کوک کر رہے ہیں آپ Antigua میں کیا کر رہے ہیں میں گو تھوڑا سمی لویس کے ساتھ پیتاتا ہوں اور باقی تو ایسے یہ بہت پیارا دیش ہے بہت پیارے لوگ ہے تو سمی نکالنے کی کوسز کر رہا ہوں اور دیرے دیرے کر کے کچھ نہ کچھ کام کروں گا ایسی خواہش ہے اسی دیش سے بہل I want to be free bird there is no question about it کسی کو بھی کھا بھی ٹراویل کرنا کوئی بھی چیچ کرنا وہ تو کسی کی بھی human right ہے so I'm sure that it will remain with me کچھ بولنا چاہیں گے ابھی آپ میرا ایموشنل لکال دینا جو بھی ہے میول بھائی پلیز سب سے زیادہ دکھ آپ کس بات کا ہو رہا ہے آپ مومبے کو مس کرتا ہے بھارت بھائی دوسری فیکٹری میں پلیس کتا جاؤں گا ان لوگوں کی پیچھے خیال رکھے ان کو صورت میں یا کہاں پہ بھلا کے ان کو کام دیا جاوے اور لیس ان لوگوں کی ریچویٹی کو ادریس کرنا چھے گورنمیٹ کو یہ میں چینج لوگ جو آپ نے ترین کی ہیں یہ میں اتنی بھرات نکی